ہیلو گائز ویلکم ٹو ہیلتھ ان لائف ایڈویس چنل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپنے دات کو کیسے سرنن سے بچائیں کیسے اس کو مجبوت کریں کیسے اس کو پریزرب کریں کیسے اس کا جو نیچرل سٹریندھ اس کو بنایا رکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ دو ٹوت پیسٹ دیکھ پا رہے ہوں گے میسواک ہے اور ایک سنسوڈنٹ کی ایف ہے سنسوڈنٹ کی ایف کے اوپر میں نے ایک سپریٹ ویڈیو بنا رکھا ہے اس میں اس کا پورا جانکاری پورا کمٹیٹ انفرمیشن جو ہوتا ہے پورا ڈیٹیل ریبیو سب کچھ بتایا ہوا ہے اس کو کیوں یوز کرتے کیسے یوز کرتے کیا بینے پیٹے سب کچھ بتایا ہوا آپ اس کو ایک بار جرور دیکھ لیں سنسوڈنٹ کی ایف جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کیونکہ یہ جو سنسٹیوڈٹی ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے جو آپ کا سنسٹیوڈٹی ہو گیا اس کو ہیل کرنے کے لیے اس کو آپ کا یوز کر جاتا ہے سنسٹیوڈٹی جیسے آپ کو تھنگا جناھ جدہ لگ رہی ہے تو سنسٹیوڈٹی اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ توڑپشت کو یوز کرنے سے کیونکہ یہ سنڈرڈیوڈٹی ہیلر ہے یہ اس طرح توڑپشت ہے اور میں نے اس کا میسواک لیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ دعور کی طرف سے آتا ہے پوری طرح سے آئر ویدیک دودھ پیشت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس میں لکھا ہوا ہے with pure extract of rare miswa karp جو miswa karpet آتا ہے اس کا جو داتون کیا جاتا ہے پورا جامانے میں اس سے اس کو extract کر کے اس کا جو extract ہوتا ہے اس کو اس میں use کر کے اس پیشت کو بنایا گیا ہے اور اس پیشت کو بنایا گیا ہے اور اس کا جو پروپرٹی ہے یہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی فلورائیڈ نہیں ہے جی ہاں بہت لوگ میرے سے پوچھیں گے کیا آپ نے پتانجلی کا تودپیشت کیوں نہیں لیوز کیا آپ نے دوسرا تودپیشت کیوں نہیں لیوز کیا آپ کوئی بھی تودپیشت سینسوریڈ کیپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بسرتے اس میں فلورائیڈ نہیں ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ منسن کیا گیا ہے کی پلیک ٹٹر جمز اور جنجیویل پروٹیکشن ریمووز مال آڈر ڈیکے سب کچھ اور کیوٹیز کا اگنسٹ ایفیکٹی پروٹیکشن سب کچھ دیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں انگیڈینٹ میں کیا کیا ہے میں آپ کو تھوڑا دکھاؤں کی کیلسیم ہے وارٹر سیلیکا ہے مسواک ایکسٹرکٹ ہے سیلولز گم ہے یہاں پہ سب کچھ یہاں منشن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الکوہل وغیرہ بھی بینجورد سوڈیم بینجورد الکوہل وغیرہ کا اس میں ڈالا گیا ہے اور اس میں یہاں پہ سب سے ایمپورنٹ بات نن فلوریڈیٹیڈ دوپسٹ یعنی اس میں فلورائیڈ کا یوز نہیں کیا گیا ہے اب میں فلورائیڈ کا یوز کیوں نہیں کرنے بول رہا ہوں دوستو فلورائیڈ کا یوز اس لیے نہیں کرنے بول رہا ہوں کیونکہ فلورائیڈ سب کچھ مینسن کیا گیا ہے کنٹینز ایویلی بل فلورائیڈ 924 پی پی ایم فن پیٹ اس میں فلورائیڈ ڈالا ہوا اس میں فلورائیڈ نہیں ہے اگر آپ دو فلورائیڈ وڑا توت پیش لے لوگے فلورائیڈ کا ماترہ بڑھ جائے گا دانت کو سڑن سے بچانے کے بجائے اور دانت کو سڑا دے گا اور دانت کو کمجور کر دے گا تو اسے بچنے کے لیے آپ کو ایک فلورائیڈ وڑا توت پیش کرنا ہے ایک نن فلورائیڈ وڑا توت پیش کرنا ہے تاکہ کمبینیشن اچھا بنا رہے آپ کوئی بھی آئیرویڈک توت پیش کر سکتے ہیں جس میں فلورائیڈ نہ ہو آئیرویڈک اس لیے کیونکہ اس کا کوئی ساری فیکٹ نہیں ہوتا ہے دو کیمیکل وڑا یوز کر دی جائے تو ساری فیکٹ دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو ایک آئیرویڈک ایک یہ کیمیکل وڑا میڈی کریٹ توت پیش کریں اور وہ جو آئیرویڈک وڑا لے وہ چاہے ویکو کر لے ڈاور کر لے وہ نن فلوریڈ جو ہے نن فلوریڈیٹ ہونا چاہیے اسے فلورائیڈ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے میں نے آپ کو دیکھایا تاکہ نن فلوریڈیٹ ہے ویسے ہی ہونا چاہیے اسے فلوریڈ نہیں ہونا چاہیے تب جا کے آپ اس کو ایفیکٹیبلی یوز کر پاؤ گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا توت پیش لے لیں گا اسے کر کے توت پیش آپ لے لیں اور آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بیسیکلی جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں توت پیش آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہوئے کہ اس کو کیسے یوز کرتے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ تھوڑا سا سنسورینٹ کیف لے لیں یہ آپ کا سنسورینٹ کیف ہوگی ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا آپ یہاں پہ ڈابر کا توت پیش لے لیں تو اس سے ہوگا کیا ہے دو ٹوٹ پیش ایک تو جو آپ کو سنسیٹیویٹی سے بچائے گا دوسرا جو آپ کو بچائے گا آپ کے جو کیریز ہو جاتے ہیں اس سے بچائے گا میں یہاں پہ دو کا میسوک یوز کر رہا ہوں اس کا اچھا دوستو دوستو میسوک میسوک اسمیل ہے اور آپ اس کو ایسا لے لیں اس سے ہوگا یہ دوستو کی آپ کے پاس دو دو ٹوٹ پیش کا کامبینیشن ہو جائے گا ایک جو آپ کو سنسیٹیویٹی سے بچائے گا یعنی جو آپ دانت سنسیٹیویٹی جاتا دوسرا آپ کیریز سے بچائے گا سردن سے بچائے گا آپ مصور کو مجبوط رکھے گا کریں آپ کا دانت ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا اگر آپ کے دانت میں کیریز لگ رہے ہیں یا گم پرولم ہو رہے یا پھر اور بھی کچھ پرولم ہو رہے سنسیٹیویٹیو